موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین سامعین ومشاہدین اشاعت العلوم آن لین کے پلیٹ فارم سے مسائل قربانی کے سنہر سنسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بندہ حاضر ہے اور اپنے عنوان قربانی میں وقالت سے متعلق بنیادی احکام کی تیسری کڑی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے گدشتہ قسط میں یعنی قسط نمبر دو میں وکیل بشراہ اور وکیل بلوزحیہ سے متعلق وضاحت وکیل کیا اوساط کیسے ہونے چاہیے وکیل و موکل کے درمیان معاملہ کی صفائی کی ضرورت اور کیا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اور کس طریقے سے ہونی چاہیے وکیل کا عجرت لینا جائز ہے نہیں ہے اثر حاضر میں وکیل قربانی کی جو مختلف نوعیت ہیں ان ساری چیزوں کو پیش کیا گیا اور آج کے اہم اناوین یہ ہوں گے کہ دوسرے ملک شہر یا گاؤں میں قربانی کرنے کا حکم کیا ہے قربانی کیلئے وکالت و نیابت کا حکم اور طریقے کار کیا ہونا چاہیے وکیل بن کر قربانی کرنے والوں کیلئے کیا کیا احتیاطیں پرتنے کی ضرورت ہے تو آئیے چلتے ہیں دوسرے ملک شہر یا گاؤں میں قربانی کرنے کا حکم اس میں ایک بات نوٹ فرما لیں کہ قربانی میں جانور جس جگہ ہوگا اس جگہ کا اعتبار کیا جائے گا اگر جانور کسی ایسے گاؤں میں زباہ کیا جا رہا ہے جس گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے شرائط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے تو ایسے جگہ پر قربانی دسمی ذلہجہ کو صبح صادق کے بعد ہی کی جا سکتی ہے اور عید کی نماز شرط وہاں نہیں ہوگی ہاں البتہ شہر میں یا بڑے قصبے میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں کسی جگہ پر عید کی نماز کا ہونا قربانی کے لئے ضروری ہے اب چلتے ہیں آگے اگر کوئی شخص اپنے قربانی کسی اور گاؤ شہر یا ملک میں کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے البتہ اس کے لئے ضروری ہے کہ جس دن اس کے قربانی کا جانور زبا ہو رہا ہو اس دن دونوں جگہوں میں قربانی کے تین دنوں میں سے کوئی دن ہو اگر قربانی کرنے والے شخص کے ہاں قربانی کا دن نہ ہو اور جہاں قربانی کی جا رہی ہے وہاں قربانی کا دن ہو تو ایسی صورت میں قربانی درست نہیں ہوگی جواز و آدمی جواز کی صورت موکل جیسا کہ وکیل اور موکل کے بارے میں بتا دیا گیا ہے موکل جس نے وکالت کی ذمہ داری دوسرے کو دی ہے کہ یہاں قربانی کا دن شروع ہو چکا ہو جیسے کہ کوئی سہودی میں ہے اور وہ ہندوستان میں قربانی کروا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دن ہندوستان کے حساب سے جو ہمارے یہاں نوزل حجہ ہوگا وہ دس جل حجہ ہوگا تو اس کے یہاں ظاہر سی بات ہے کہ قربانی کا دن شروع ہو چکا ہوگا اور وکیل کے یہاں نوزل حجہ ہونے کا جیسے نہ ہوا ہو یا اس کے برعکس یعنی وکیل کے یہاں تو قربانی کا یام شروع ہو چکے ہیں لیکن جو موکل ہے جو قربانی کروا رہا ہے اس کے یہاں نہیں شروع ہوئے ہیں یعنی وکیل تو ایسی جگہ ہے جہاں ایک دن قبل تاریخ چل رہی ہے تو ان دونوں صورتوں میں حکم یہ ہے کہ قربانی جائز نہیں ہوگی موکل کے ہاں قربانی کا یام ختم ہو چکے ہو اور وکیل کے ہاں باقی ہو تو فتوہ عثمانی جامعہ داراللوم کراچی فتوہ نمبر ایک ہزار تئیس کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں موکل کے قربانی درست ہونے میں حضرات اہل علم کے دو آرہا ہیں غصات اور گنجائش کا تقاطہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر کسی وکیل نے موکل کے طرف سے قربانی کر لی تو قربانی عطا ہو جائے گی لیکن چونکہ علماء کا اس کے اندر اختلاف ہے بعض لوگ حتم جواز کے قائل ہیں اور اس میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں تو اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ عید کے ایسے دن قربانی کا جانور زبا کیا جائے جس میں دونوں جگہ قربانی کے تین دنوں میں سے کوئی دن ہو تو اس بات کا خیال لگتے ہوئے وکیل اور موکل قربانی کروائیں اب آگے چلتے ہیں قربانی کے لئے وکالت و نیابت کا حکم اور طریقہ کا کسی دوسرے شخص کو قربانی کرنے کا وکیل اور نائب بنانا درست ہے جیسا کہ قرآن اور دیس سے بتا دیا گیا البتہ اس حوالے سے درج زیل امور کی ریایت رکھنا اہم اور مفید ہے شخصی وکیل کے بارے میں کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے موکل کو وہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں اور کچھ تفصیل کے ساتھ یہاں بھی عرض ہے شخصی وکیل اور اجتماعی قربانی کہ جس شخص یا ادارے کو قربانی کرنے کا وکیل یا نائب بنایا جائے تو اس کے بارے میں یہ اتمنان کر لیا جائے بعد میں ہم یہ نہ بولے کہ ہمارے قربانی ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی اس نے کیا کیا بعد میں تفسرہ کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم جس ادارے کو قربانی دے رہے ہیں یا جس شخص کو قربانی سوکر اس کے بارے میں اچھی طریقے سے تحقیق کر لیں اتمنان حاصل کر لیں کہ وہ معتبر اور قابل اعتماد ہو کہ وہ واقعیتاً شریعت کے حکام کی روشنی میں قربانی کرے گا یا نہیں اس لئے جو ادارہ اے شخص قابل اعتماد نہ ہو تو اس کو ہرگز قربانی کرنے کا وکیل نہ بنایا جائے ورنہ آپ کی قربانی خراب ہوگی آج کل آن لین یا وقف قربانی کے نام پر جو اسی صلح چل نکلائے اس میں بھی خوب احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے کوئی بھی اشتہار آیا آپ نے صرف دیکھ لیا کہ پندرہ سو میں ایک حصہ ہے ایک ہزار میں ایک حصہ ہے اور آپ نے دیکھا سستے میں نمٹ رہے ہیں اور آپ نے پیسہ بھیج دیا تو آپ اس سے بری نہیں ہوں گے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے پیسہ بھیج دیا اب وہ نہیں کرتا ہے تو اس کی پوچھ ہوگی نہیں وکیل آپ جس شخص کو بنا رہے ہیں اس کے بارے میں اولاً تحقیق آپ کی ذمہ داری ہے تحقیق کے بعد اتمنان کے بعد اگر وہ کچھ گربل کرتا ہے تو وہ اس کا جواب اللہ کے ہاں جواب دے ہوگا جس شخص یا ادارے کو قربانی کرنے کا وکیل یا نائب بنایا جائے تو اس کے ساتھ قربانی کے تمام مراحل سے متعلق معاملات وضاحت کے ساتھ تیہ کر لینے چاہیے شخصی وکیل کے بارے میں تو کس طریقے سے وضاحت ہوگی وہ گودشتہ قسط میں بیان ہو چکی اور اجتماعی قربانی چونکہ اس وقت بہت ہی زور و شور سے ہو رہی ہے تو اس کے متعلق کن کن امور پر وضاحت ہوگی وہ اجتماعی قربانی جو اگلے قسط میں آ رہی ہے تو وضاحت کے ساتھ موکل کن کن چیزوں کا سوال کرے اور وکیل از خود کن کن چیزوں کی وضاحت کر دے یہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلی قسط میں آئیں گے اور کسی بھی پہلو میں ابحام باقی نہ رکھا جائے تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کا تنازو پیش نہ آئے اس لئے ہر طریقے سے وکیل بھی اتمنان حاصل کر لے گوشت کے سلسلے میں اور پربانی کے پیسے کے سلسلے میں دوسری چیزوں میں اور موکل بھی ہر طریقے سے وضاحت کر دے بعد میں کسی بھی قسم کا تنازو پیش نہ آئے اور اس کا ثبوت فتاوہ ہندیہ میں کتاب الیسیعہ کے اندر ہے کہ دوسرے کے طرف سے عموماً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کے طرف سے قربانی کر دیتا ہے لیکن اگر بیٹے کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس کے علم ہے کہ میرے والد میرے طرف سے قربانی کرتے ہیں تب تو یہ جائز ہوگی لیکن کسی کے علم میں لائے بغیر اگر آپ اس کے طرف سے قربانی کر دے رہے ہیں واجب قربانی ہو تو یہ اس کے طرف سے کافی نہیں ہے اسی لئے یہاں پر قید بغیر ہی بی ازن ہی اس کے اجازت ہے لئے اب آگے چلتے ہیں وکیل بن کر قربانی کرنے والوں کیلئے احتیاط یہ بہت اہم چیز ہے جو حضرات وکیل بنتے ہیں چاہے وہ وکیل شخصی ہوں یا پھر کسی ادارے سے ترس سے جڑے ہوئے ہوں تو وہ اس باتوں کو اچھے طریقے سے دھیان میں رکھیں مفتی محمد جعفر صاحب ملی رحمانی اپنی کتاب مسائل قربانی محقق و مدلل مسائل قربانی میں فرماتے ہیں کہ آج کل مختلف اداروں تحریکوں تنظیموں اور انجمنوں کی طرف سے اخباروں چوراہوں اور ماہناموں وغیرہ میں قربانی کے حصوں اور اس کی کھالوں کی اپیل کہ اشتہارات بکثرت نظر سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں قربانی کا ایک حصہ اتنی روپے میں ہے ہمیں قربانی کی کھالیں دے کر ممنون و مشکر فرمائے اور آج کل واتس آف وغیرہ میں اشتہارات آ رہے ہیں جاننا چاہیے کہ قربانی ایک واجب شدعی ہے اس کے کرنے کی بڑی فضیلت اور نہ کرنے پر وعید وعید ہوئی ہے فقہ اکرام نے اس واجب کی ادائیگی صحیح ہونے کے لیے بہت سے مسائل بیان فرمائے ہیں جن پر مشتمل مستقل کتابیں دستیاب ہیں اور ان کی کھالوں کی قیمت کے باوت بھی شریعی مسرف غربہ و فقرہ کو ذکر کیا ہے ان وسائل کو جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا جس طرح ہر قربانی کرنے والے پر ضروری ہے اسی طرح ان افراد اور اداروں کے ذمہ داران کے لیے بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ مسائل سے واقفیت نہ ہونے کی بنا پر یا واقفیت کے باوجود غلط طریقے اپنانے کی وجہ سے لوگوں کی قربانیاں صحیح نہ ہو اور آخرت میں ان وکیل افراد وغیرہ کی پکڑ ہو اور ان نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق بن جائیں لہٰذا اس سلسلے میں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے آپ رفاہی کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم غرابہ قربانی کر کے غرابہ تک گوشت پہنچائیں گے اور دوسری چیزیں کریں گے لیکن آپ نے اس سلسلے میں مکمل مسائل آپ نے معلوم نہیں کیے ہیں کہ وکیل بننے کی صورت میں آپ کو کن کن چیزوں کی وضاحت اور اس کے لئے کیا کیا شرائط ہیں اور کیا کیا احتیاطات ہیں اگر آپ احتیاط ہے اس کے بارے میں آپ اس کے مسائل کو اور قربانی کے صحیح ہونے کی کیا مسائل ہیں ان سب چیزوں کو نہیں جانیں گے تو پھر آپ یہ جو رفاہی امور کے ذریعے سے ثواب کمانے جا رہے ہیں تو آپ ثواب کم و بال زیادہ کے مستحق ہو جائیں گے جسی کو کہا نیکی برباد گناہ لازم اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اگلی قسط میں اجتماعی قربانی سے متعلق اہم وضاحتیں اور اہم مسائل کو بیان کیا جائے گا سبحان اللہ